اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان نورمل کی بہترین حالت میں ہوں اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی پسند کے کام اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں اور ہماری نیتیں اپنے لے خالص کر لیں امین یا رب العالمین جب تک اپروف ہوتا ہے میسے کرتے ہیں ڈی بریدنگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی ٹھیک ہے سٹریٹ بیٹھنا ہے اکسیجن انہیل کریں گے اور کارمن ڈائیک سائیڈ کارمن ڈائیک آکسائیڈ کو ہم ایکسہیل کریں گے ٹھیک ہے نا تو جب ہم اکسیجن اندر لیں گے تو پیٹھ پھولے گا ہمارا اور جب ہم اسے نکالیں گے موہ کے ذریعے تو ہمارا پیٹھے واپس چلا جائے گا ٹھیک ہے تمی واپس چلے جائے گی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بس یا بکن ازدارات چلیں مرحب米 مرحب Contract کر لیے اپنی لنگز کے لیے ان کو سٹرانگ کرنے کے لیے تاکہ آکسیجن کے کپیسٹی زیادہ سے زیادہ اندر لے سکے اور ہم اپنی سانس جو ہے جب آیت پڑھیں تو ایک آیت جو لمبی آیت ہوتی ہے اس کو لمبا کھینچ سکے اور سانس ہماری جلدی نہ ٹوٹے ٹھیک ہے تو ابھی تک کوئی آنکھ تو نظر نہیں آئی مجھے اچھا لوگوں نے کہا ہے انہیں ویڈیو نہیں نظر آ رہی تو کافی سارے لوگ کو تو نظر آ رہی ماشاءاللہ جن کو نہیں نظر آ رہی تو کیا انہوں نے اپنا انٹرنیٹ اگرے چیک کیا ہے کہ کیا ایشو چل رہا ہے آج کر انٹرنیٹ کے ایشوز بہت ہو رہے اور کافی لوگ کہتے ہیں ہمارے انٹرنیٹ صحیح ہوتے لیکن اس کے باوجود نہیں نظر آتا ہمیں تو آپ لوگ صحیح جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہیں میری پروفائل میں جائیں وہاں پہ لائیو ویڈیوز لکھی ہوئی ہوں گی تو وہاں پہ جا کے آپ لوگ دیکھئے گا وہاں کلک کریں ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ کوئی گائیڈ کر سکتا ہے کسی کو تو کائنڈلی وہ گائیڈ کر دیں تاکہ جو لوگ ریگولر سٹوڈنٹس ہیں ان کو ویڈیو نظر آئے انشاءاللہ تو جب تک اپروب نہیں ہو جاتا تو ابھی ہم لائیو نہیں جا سکتے تو ہم ایسے کہتے انتظار کر لیتے ہیں تھوڑا سا عمالہ سے ریلیٹڈ ایک بات کر لیتے ہیں میں نے کچھ دن پہلے اپنے گروپ میں جو میں کلاس لے رہی تھی تو وہاں پہ اس سے پہلے صبح میں کسی خاتون کا انڈیا سے کال آئی تھی انہوں نے کہا کہ جو ایراب لوگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنا قائدہ وغیرہ یا قرآن پاک تو وہ عمالہ سے پڑھ رہے ہیں تو عمالہ جو ہوتے ہیں مائل کرنے کو کہتے ہیں جھکا کر پڑھنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا خیر میں نے جواب تو دے دیا تھا اچھا الحمدلہ آنکھیں نظر آ گئیں چلیں پھر عمالہ پہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو بس اتنا بتا دوں کہ عمالہ جو قرآن پاک میں صرف ایک میجر عمالہ ہے حفظ عاصر میں صرف جو بڑی یا اردو میں تیرے میرے یا قطرے میں جو یا ہوتی وہ استعمال ہوتی ہے عمالہ صغرہ جو ہے وہ جو ہے وہ بعض روایات میں جب قرآن کی جاتی ہے تو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے عمالہ صغرہ و قبرہ دونوں انداز سے وہ پڑھا جاتا ہے اور جو حفظ عاصم میں جو بے تے سے پڑھا جاتے اس میں کوئی عمالہ نہیں ہے یہ باریک پڑھا جا رہا ہے ہاں اگر زبان درمیان سے اٹھ جائے تو پھر بے تے تے یہ عمالہ ہے ٹھیک ہے تو ڈیفرنس کائنلی ذہن میں رکھے گا کہ عمالہ کسے کہتے ہیں صحیح پھر بعد میں ڈیٹیل پہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تو چلے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے مجھے نہ سمجھاتی تو شاید میں ایک عرب ٹیچر سے پڑھ رہی تھی پڑھ رہی ہوں اور میں چھوڑ دیتی تو الحمدللہ کلیر ہو گیا اور انہوں نے وہ ویڈیو جو کافی جگہ پہ شیئر کی ہے جن لوگوں کو غلط فہمی ہے اور جن کو نہیں پتا عمالہ جنہوں نے ایروپ ٹیچر سے نہیں پڑھا انہیں عمالہ کا نہیں پتا تو وہاں پہ یہ کنفیوجن بہت ہے اور انڈیا میں مسلمان ماشاءاللہ بہت رہتے ہیں انڈیا سے انہوں نے کال کی تھی کافی پریشانی میں تھی اور الحمدللہ ان کا بنے وہ کلیر کر دیا تو یہاں پہ بھی اس لیٹ فارم پہ بھی اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے ذہن میں یہ ہے تو وہ اپنے مائنڈ بلکل کلیر کر دیں جتنی زبان زیادہ اٹھتی جائے گی اتنا عمالہ ہوتا جائے گا عمالہ صغرہ تھوڑی سی اٹھتی ہوتی ہے اور عمالہ جو کبرا ہے میجر عمالہ اس میں زیادہ اٹھتی ہے اور اس سے زیادہ اٹھ جائے تو یا مخرج ہم یا کے مخرج پہ چلے جاتے ہیں چلے جی شروع کرتے ہیں ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے جو چل رہا ہے الحمدللہ الدرس الخامس الحروف المنونہ التنوین فتحتین کسرتین دھومتین ٹھیک ہے تو چلے جی شروع کرتے ہیں جو نئے ہیں سننے والے تو ان کے لئے میں ہمیشہ ہر دفعہ اسے پرناؤنس کرتی ہوں کہ کس طرح اسے پڑھا جاتا ہے مین فتحتین من مین کسرتین من مین دمتین من 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 ٹھیک ہے یہاں پہ کیونکہ دو فتحہ ہے تو ایک فتحہ نون کی اور ایک فتحہ جو اپنی میم کی ہے تو فتحہ میں ہمیشہ جبڑا کھلتا ہے ٹھیک ہے اور آواز ایک آن کے لئے اوپر جاتی ہے تو اوپر سے ملائیں گے من 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 اور جو کسراتیس کے نیچے سے آواز ساکن اور میم پہ گول ہو جائے گی تو مخرج پہ جانا ضروری ہے مخرج کو پکڑنا ضروری من ٹھیک ہے میں من اچھا بن اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کس طرح پڑھا جاتا ہے اب ہم روانی میں پڑھیں گے اس لئے کہ ابھی ہمیں بہت سارا پڑھنا ہے انشاءاللہ ریویجن بھی کرنی ہے سارے لیسنس کی بن 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 اچھا اس شفاتان کے جتنے لیٹرز ہیں ویسے تو ہر لیٹر کو مخرج سے پکڑنا ہے جہاں دمہ ہوتا ہے تو اس شفاتان کے لیٹرز کو اگنور کیا جاتا ہے رولنگ سے دمہ دا کیا جاتا ہے پہلے مخرج کو اپنے پکڑنا ہے جیسے ام ما می مو من ٹھیک ہے تو پھر رول کمپلیٹ کر کے ننس آگن پر ارنرول کیا جاتا ہے فن فین فن سن، 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 زن، دین، زن، رن، وان، ری، ری، را، ری، رن، را، رو، رن، اس کی مرتائق، مرتائی کمی نہیں کرن اس کی مرتائق، مرتائی، زن 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 سن 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 تین تن دن 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 تو تن توان توان نہیں کریں گے بقیدہ ہونٹ استعمال کے توان توان کیا جاتے تو وہ نہیں کرنا پلویں گے ٹھیک ہے توان توی تو اکن تو توان موٹائی سے پڑھیں گے ٹھیک ہے رن آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے رو فتحہتین رن را موٹی ہے مخرج پہ جائیں گے پریکٹس کیسے کریں گے رو رو مشدد ہے مخرج پہ ٹکنا ہے تھوڑی دیر کے لیے رو 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 ری رو ری رن چھیک ہے را کس رتین رین را کس رتین رین را دمتین رون رو رو موٹائی سے را کو پکڑیں گے رون نہیں کریں گے باری کو جائے گے ٹھیک ہے رون رو رون نون فتحہتین نن اچھا یہ کیا بنا رن رین رون نن نین نون لن 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 ٹھیک ہے یہ ہمارا لیسن تھا آج کا الحمدللہ اب ہم جناب پی نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں الدرس الاول سے الحروف الهجائیت المفردہ ٹھیک ہے دو 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 رو عین رو عین فقف کیف اچھا بعد لو کیف کیف نہیں کرنا اپنو ٹھیک ہے کیف لیم مین نون ویو ہے ہمزہ یا یا عین کو کیسے آپ لوگ پریکٹس کریں گے یعنی 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 نعم ودو نعم ودو نعم ودو نعم ودو باہدو 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 ٹھیک ہے اور ایک دوسرا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کیونکہ اپگلوٹس جو ہے اس کو آپ نے موو کرنا بیک سائیڈ پر بیک وال آف دو ہماری جو تھرٹ ہے گلے کا ٹھیک ہے تو اسے کیسے کریں گے آہ 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 بڑا توسط ہے صاف لیٹر ہے ٹھیک ہے الدرس الثانی الحروف الحجائیت المرکبہ علیف لام علیف با علیف لام علیف لام لام علیف لام جیم لام علیف با لام با کف 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 با کف تا کف علیف کف لام با کف تا تا کف ثا با تا سا نون یا بے آلیف نون آلیف تے آلیف یا آلیف سا آلیف اچھا جو میں ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ ڈن کو ڈی لکھیں گے اور اوکے کو کے لکھیں گے تاکہ وقت بچے ٹھیک ہے سا آلیف بے سین یا سین نون سا آلیف تے بود فاق فاجیم تا حا واسم سینی ایج تھوڑا گلا آج کل رہ رہا ہے سین کے باوجود سیو جگ انشاء اللہ نون ہو یا حا بے جیم یا میم بے میم نون نون میم تا میم سا میم بے یا 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 نون یا تا یا سا یا نون نون بے لام بے نون لام تا نون لام یا تا لام یا سا لام نون نون بے نون بے نون 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 تا یا نون نون یا نون یا نون جیم ہا 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 نون این نون نون مد نون نون مد نون کر کے دیکھیں میں ساتھ پیکٹس کریں ہے ہے خو خو ہے سا خو بے جیم تے تے حیت یا جیم بے خو تے تے ہے بے تے یا ہے تے تے نون ہے ہے یا ہے بے اچھا یہ سارے لیسنز جو ہیں آپ کے پاس یہاں پہ ایم پی اپ اچ ایس بلاغرز گروپ میں تمام ویڈیوز لنکس کے ساتھ موجود ہیں پہلا جو میرا یہاں لیسن میں نے کیا تھا تو فرس ٹائم تھا مجھے میں نے بورڈ پہ لکھا تھا تو وہ بورڈ مجھے نہیں پتا کہ آن ائر گیا تو وہ ٹھیڑا تھا ٹھیک ہے تو وہ اس میں لیکن سارا جو ہے جو کچھ بھی لکھا ہے ماشاءاللہ کانٹینٹ اس کے اندر وہ سب آپ لوگ کی سمجھ میں آ جائے گا تو اس کے لیے میں نے اس پر معذرت بھی لکھی ہے کیونکہ فرس ٹائم تھی لائیو میں کبھی اس طرح نہیں گئی تھی میں ٹی وی پہ تو لائیو گئی ہوں لیکن میں فیس بک پہ کبھی اور ٹی وی پہ ظاہر ہے وہ کیمرہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو میں اس طرح لائیو نہیں گئی تھی تو اس وجہ سے مجھے نہیں پتا تھا تو میرا بورڈ جائے تھوڑا ٹیڑا پڑھا ہے لیکن آپ کو باقی سارے جو جتنے لیسنز ہیں وہ اسی طرح ملیں گے جس طرح ہاں یہ میں نے رکھے میں آپ کے سامنے ہیں تو یہ لنکس اسی وقت کھلیں گے جب آپ لوگ گروپ جوائن کریں گے تو جتنے لوگ بھی ہیں وہ اگر گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ریکویسٹ بھیجیں تو یہاں وہ اپروف کریں گے انشاءاللہ سارے لنکس کھل جائیں گے سارے لیسنز یہاں پڑھے ہوئے لیڈیز کے لیے ورکنگ لیڈیز کے لیے مدرز کے لیے جو پریشان ہے بچوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہتی وہ یہاں سے اپنے بچوں کو سکھائیں آپ دلچسپی لیں آپ بیٹھیں آپ پڑھیں آپ کے بچے خود بخود پڑھیں گے ٹھیک ہے اور ہمارا حق ہے قرآن کا دوسرا حق ہے پہلا اس پر ایمان لانا دوسرا کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا تجوید کے تمام رولز کے ساتھ ٹھیک ہے تیسے سے سمجھنا چوتھے اس پر عمل کرنا پانچھوہ اس کو دوسروں تک پہنچانا تو جب آپ پہنچائیں گے قرآن پاک کو تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا میرے لیے بھی اور یہاں جتنے بھی ہمارے موڈریٹرز ہیں ایڈمنز ہیں جو بھی ہیں اور جس جس کے کانوں میں جارے ہیں ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا جتنا آپ لوگ اسے شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں اور عجر حاصل کریں ٹھیک ہے اور ایک حرف پہ دس جو نیکیاں ہیں ایک حرف پہ ایک عجر دس نیکیاں ہیں اس سے کبھی محروم نہیں یہ رہیے گا اس وجہ سے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا بہترین موقع ہے کہ سب مل کے بیٹھیں گھر والے اور اس کو پڑھیں تاکہ اللہ کا بینک بھریں اور اس وقت فرشتوں نے مگھیراوا ہے اپنے پڑوں سے اور جو گلیوں میں بھی فرشتے ہیں وہ بھی زمین سے اسماں تک بھر گئے ہیں سکینت نازل ہو رہی ہے الحمدللہ جو جو سن رہا ہے اور اللہ تعالی ہمارا ذکر اپنے پاس جو ان کے فرشتے ان میں کر رہے ہیں تو میرا خالق کوئی بھی سے محروم نہیں رہنا چاہ رہا ہوگا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم who際に اور ہشترین یہ روزی ہی روزی ہیرو بямی اور ہشترین شما رمزی شئی ہشترین слуш Fish ضاد طا ضا صاد با طا با ضاد ألف ضا ألف عين غين عين جيم غين حا با عين يا غين با عين دل تاغين دل فا قوف ویو واو بہت باریک ہے اور رولنگ سیادا ہوگا ٹھیک ہے رولنگ سیادا ہوگا ٹھیک ہے اور رولنگ سیادا ہوگا ٹھیک ہے یا فا رو یا فا فا یا ها مین نون ها تامیم تا حمزہ 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 سین حمزہ لا مین نون آلیف یہ حمزہ ہے آلیف آو یا حروف علت ہیں اور حروف علت کبھی پڑھے نہیں جاتے اس کے پر حمزہ جو ہے قرآن پاک میں جب یہ آتا ہے تو اس وقت یہ پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آلیف آو یا جو ہے واو یہ ایکچولی حمزہ کی یہ کرسی ہے آلیف واو ان یا ٹھیک ہے تو چلیں باگے جاتے ہیں الدرس الثالث الحروف المقطعہ ٹھیک ہے حرف مقطعات پوری موجود ہے یہاں پہ لیسنز ہے فورٹی کے بعد آپ کو جتنے لیسنز ملیں گے وہ بیسک اور ایڈوانس مکس ملیں گے تجوید کے اور فورٹی لیسنز تک آپ کو الحمدللہ بہت بڑا خزانہ اس کے اندر موجود ہے وہ ملے گا تو آپ دیکھئے گا جائیے گا اس کو پڑھئے گا اس کا متعالہ کیجئے گا اور فائدہ اٹھائیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم الی فلب میم صاد الی فلب مرو الی فلب مرو یہاں موٹی ہمارے پاس جو رول بن رہے اخواہ کھا موٹ اخواہ کرنگے ٹھیک ہے سکس کھانٹ دو کھانٹ دو کھانٹ سکس کھانٹ اخواہ سکس کھانٹ سے کھینچگی کیف ہے یعین یعین سوڑ تو ہے توسیم توسیم یسین سوڑ حیمین حیمین دو اخواہ ایک باریک ایک موٹ اخواہ کریں گے ٹھیک ہے آئین جو ہے اس کو فور ٹو سکس کھانٹ سکتے ہیں اور آئین جب ہم کھولتے ہیں اس میں نون ساکن ہمیں ملتا ہے اس کے بعد سین آرہا ہے باریک اخواہ ہوگا اور جسین کا نون آرہا ہے ساکن اس کے بعد خواہ آرہا ہے موٹ اخواہ ہوگا ٹھیک ہے اخواہ کا رول یہ ہے جو ہم حرف اخواہ دیکھیں گے رائٹ ایوز کے مخرج کے قریب جائیں گے اسے ٹچ نہیں کریں گے لیکن غنہ ریٹین کرتے ہوئے نون کو چھپاتے ہوئے ٹھیک ہے اور جب کاملہ گریٹ کا غنہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم جو حرف اخواہ جو اخواہ کوس کر رہا ہے اس کو فرملی ادا کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ سورہ آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں ہر دفعہ ریوائز کرتے ہیں میں نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے سارے لیسنز ریوائز کروں تاکہ آپ لوگ جو ہیں میرے ساتھ سارے لیسنز ریوائز کر سکیں اور آپ لوگ کو کوئی مشکل نہ ہو ٹھیک ہے تاکہ جب آپ لوگ میں نے کہا نا میں ٹیچر پروڈیوس کرنا چاہ رہی ہوں الحمدللہ تاکہ جب آپ لوگ آگے پڑھائیں تو بہت اچھے سے پڑھائیں پاوز سٹاپ کر دیا سانس آواز میں نے توڑ دی اور حمزت الوصل پہ میں نے فتحہ ڈال دی اور لفظ الجلالہ سے پہلے اسم الجلالہ سے پہلے ہمارے پاس جو ہے لا مشدد سے پہلے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے حمزت الوصل اس پہ ہم نے فتحہ ڈال دی تو ہم موٹا پڑھا جائے گے حمزت فتحہ ہوتا ہے باری اور لا دونوں مشدد لا کے لئے سیم قانون ہے اصول ہے سیم حکم ہے تو ہم پڑھیں گے ایلالہ ایلال 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 ایلالہ 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 ٹھیک ہے اچھا پھر حمزت الوصل کو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سیکنڈ طریقے میں ہم روانی میں پڑھیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب میم ساکن جب سکس کاؤنٹ ہم کھینچتے ہیں تو ساکن پہ ہم نے فتحہ لگا کے حمزت الوصل ڈراب کر دینی ہے اور پھر اس کو لفظ الجلالہ سے جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ بھی روانی کا ہے لیکن اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ بجائے میم کو سکس کاؤنٹ سکھنے کھینچنے کے دو کاؤنٹ کھینچیں گے اور اس پہ فتحہ ڈال دیں گے چلیں دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا طریقہ ٹھیک ہے اگر سوری صحیح نہیں اس کے لئے معذرت کہ میرا زلہ خراب ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بڑی معذرت انشاءاللہ رب العالمی اس فکرن پہ کافی میں سٹیمی ملوں گے صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے الدرس الرابع الحروف المتحرکہ الحرکات فتحہ کسرہ دم ٹھیک ہے حمزہ فتحہ حمزہ کسرہ حمزہ دمہ یہ آواز مو کے سامنے سے نہیں نکل رہی ٹھیک ہے یہ کہاں سے نکل رہی ہے اقص الحلق ہمارے جو جو آواز کے پتھے ہیں ٹھیک ہے ووکل فورج فورس جو ہیں تو اس کے اوپر بالکل جو آواز کی ڈی بیوز کے اوپر ووکل فورج کے اوپر بالکل حمزہ ہا بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی اوتار و سوتیہ جو ہیں یعنی سوت کے جو تارے ہیں پتھے ہیں وہاں سے یہ ادا ہو رہے ہیں حمزہ ہاں وہاں سے ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آواز بھی وہیں سے آنی چاہیے اسی طرح ٹھیک ہے یہ ان کے آواز ہے کیسے اسے وہ کریں گے اچھا آئین اگر نہیں نکل رہا تو آئین کے لیے وہی جو میں نے پریکٹس آپ کو بتائی اچھا ہمارے جو اپیگلوٹس ہے یہ لیف لائک ایک کٹیلیج ہوتی ہے جو ٹریکیے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے سانس کی نالے کے اوپر اور یہ جب ہم کھاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں ٹریکیا کو تاکہ فوڈ جو ہے وہ ہمارے ٹریکیا میں نہ جائے جاتی تو ظاہر انسان کی بعض وقت موت بھی واقع ہو جاتی ہے اللہم سب کو محفوظ رکھے تھوڑا سا پانی چلے جاتے تو ہم بری طرح کھانستے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا ذرہ بھی چلے جاتے تو بھی ہم کھانستے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ نے جو آئین ہے اور ہے ہے اس کی پروڈکشن میں اس کو استعمال کروائے عربی زبان میں تو جب ہم آئین ادا کرتے ہیں تو ہمارے اپیگلوٹس جو ہے جو لیف لائف کارٹیلیج ہے وہ بیک پہ پوری چلی جاتی ہماری جو وال ہے تھروٹ کی یہ آپ کا سمجھ لیں ٹریکیا ہے میں نے اس شیپ کو بنانے کی کوشش کی ہے یہ اپیگلوٹس ہے یہ بند ہے کھانا کھاتے وہ بند ہو جاتا ہے تو وہ یوں جاتا ہے پورا ٹھیک ہے اور ویڈاؤٹ اینی ائر ٹھیک ہے اچھا اور تھوڑا سا اتنا رہتا ہے تاکہ پیچھے سے یہاں سے ہوا گزرے اور یہ وائسلس لیٹر اس کو ظاہر کرے یہ تو سے کیسے پڑھیں گے آatories آ آ نہیں کریں گے موٹا نہیں کریں گے نہ اسے حمزہ بنائیں گے ٹھیک ہے آерь آ آ ہی ہو غو غی غو ہ ہی سوری ہو خی خو اچھا کیونکہ میں سوچ ہی کہ میں نے آپ کو کچھ بتانے تو اس لیے یہ مسٹیک ہو گئی اچھا دیکھیں اس کو ہم نے مد نہیں بنانا ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے خو خی خو جب مد کو آپ ہاف کریں گے تو آپ کے پاس فتح آئے گی یعنی آپ کے پاس زبر آئے گی ٹھیک ہے کیسے سے پڑھیں گے خو خی خو قو قی قو کی کی کو جی جو شا شی شو یے یی یو دو وی لو ٹھیک ہے ایک ایک کاؤنٹ اسے پڑھیں گے اور میں بڑا کوئی کسی پڑھیں گے کہ مجھے آگے ابھی ایڈوانس اس پہ بھی جانے ٹھیک ہے لے لی لو نے جبڑا کھلے گا فتح پہ جبڑا کھلنا ہی کھلنا ہے بند مو سے کبھی ادا نہیں ہوگا اور ہماری جو کسر ہے اس پہ لور جو نیچے ڈراب ہوگا ٹھیک ہے نے نی نو یہ دیکھیں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ دکھاتی ہوں نقشہ کہ حرف مفتوح جس پہ فتح ہوتی ہے تو اس کے لیے ہماری زبان ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتی ہے جب بڑا ایک کاؤنٹ کے لیے کھلتے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جاتی ہے حرف مقصور کے اوپر زبان کا درمیانی حصہ یہ میں نے دیکھے سرکل ڈالا ہے کہ اٹھے گا اور لور جو نیچے ڈراب ہوگا ٹھیک ہے اور آہ چیک کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ مٹھی اپنی چند کے نیچے رکھیں جب آپ می بی سی کہتے ہیں انگلیش لیٹر کے جو ساؤنڈے وہ ہوگی زیر کی کسرا کی بے تیز سے نہیں کہیں گے تو پھر یہ ہاتھ تھوڑے نیچے ہو جائیں گے ٹھیک ہے فیل کرے سے اور حرف مضموم کے لیے کمپلیٹ رولنگ ہوگی بوت لپس کی اور فاورٹ فرنڈ میں پوش کریں گے کمپلیٹ لے لپس کو ٹھیک ہے اور ہماری جو زبان اس کی یہ پوزیشن ہونی جائیے تھوڑے سے ریسڈ ہوتی پیچھے سے اور فرنڈ سے انفتاہ کے لیے نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے ذہن میں رکھے گا اس کو یوں ہی پریکٹس کیجئے گا رو ری رو کو پھائی تو دے دی دو تے دی سو 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 ٹھیک ہے زبان پیالہ بنتی ہے جو موٹے لیٹریں اطباق والے سو دو 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 میں اس میں ہماری آواز کنفائن ہو جاتی ہے اوپر اور تعلو اور زبان کے درمیان ٹھیک ہے اور پیالہ بنتی ہے ساسی سو زی زی زو ڈو غو غوی غوو دے دی ظو سا فی سو فی فو وی وو بے بی بو میں ممو با اور میم کے لیے آپ نے فا باؤ کے لیے آپ نے باقاعدہ جو دمہ ہے اس کے لیے مخرج پہ جانے اور آپ نے باقاعدہ وہاں پکڑ کے پہلے میں میں کو مو کرنے بے کو بو کرنے ٹھیک ہے فے کو فو کرنے اور وے 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 کو وو کرنے ٹھیک ہے اچھا جی اب دیکھیں آج ہماری نئے سورہ شروع ہو رہی ہے سورة العلا ٹھیک ہے اور اس کے تین آیات کریں گے اور یہ جو ہے اس کا آپ سکرین شوٹ لے لی جیے گا پی نمبر ون تھا وہ اور پی نمبر ٹو ہے یہ ٹھیک ہے اور پی نمبر ٹری اینڈ پی نمبر فور انیلیس اس کے ساتھ یہ جو میں آپ کو پڑھاؤں گی سب ادھر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے چلی آج ہے اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب بسم اللہ ربی 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 کل اعلی ٹھیک ہے آہ وطر کی اس میں ہم پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں ٹھیک ہے سبیحی سما ربی کل اعلی سبیحی 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 یہ جمعہ دینا سپیٹس اف سیکنڈ کا پوز آئے گا کیونکہ اس میں شدہ بھی ہے ٹھیک ہے اور پہلے ساکنڈ پہ جاتے ہیں اس کو مخرج کو اس کے تمام تر صفات کے ساتھ ادا کر کے پھر جو اسی لیٹر پہ اس کی کسرہ اسے ادا کرتے ہیں سبیحی سبیحی سما اور یہاں پہ ہم نے ساکن پہ کیا کرنا ہے یہ باریک ہے اور ہم نے یہاں پہ ظاہر کرنا ہے کس کو ہمز کو اور اس میں رخاوہ آواز چل رہی اس کو بھی ٹھیک ہے سبیحی سما میں 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 کو مو کھلے گا یعنی جدائی ہوگی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میں نے دیکھے میم ڈالی ہوئی اور ایرو اوپر نیچے میں نے کیا ہوئے تو یہ آپ اس میں لفظ جدہ ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ فتح ہے میں نے سارا پیچھے سکھائے ہوئے تو اس وجہ ٹائم نہیں ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہی اس میں سب لکھا ہوئے ٹھیک ہے سبیحی سما ربی رو 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 ربی 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 کل اعلا اچھا یہاں کل کل نہیں کریں گے حصہ حصہ نہیں کریں گے کل کل نہیں کریں گے مخرج پہ ایک آنٹ کے لیے ہم نے ٹکنا ہے ٹھیک ہے کل کل ال توسط اس کو شو کریں گے ٹھیک ہے ربی کل اعلا اور یہ حمزہ اقس الحلق سے ادا ہوگا عین جو ہے میڈل تھوڑ سے ٹھیک ہے وسط الحلق سے ٹھیک ہے ربی کل اعلا سبیح اسما ربی کل اعلا اللذی اللذی جمع ہو دیں گے ٹھیک ہے لام شمسی جو ہے لام تعریف لام شمسی کے اندر مرج ہو گیا اس وجہ سے لام تعریف لام شمسی کی شکل میں پڑا جا رہا ہے میس لائن کا قائدہ ہو گیا یہاں ٹھیک ہے اللذی مد طبعی بن رہی دوکا ان کے لیے اللذی خوالاق خوالاق اللذی خوالاق خوالاق ٹھیک ہے واہو پہ ہم وصلن وقفن اس کو ہم نے جمع دینا ہے ٹھیک ہے کیوں دینا ہے اس کو ظاہر کریں گے ہم اسے کیونکہ یہاں ہمارے پاس مشدد لیٹر واہو ہے ٹھیک ہے تو اسے شو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نبر کہتے ہیں اسے عربی میں نبر کرنا ہے ہم نے مشدد لیٹر کو تمام تر صفات کے ساتھ دو ہے یہ دو دفعہ واہو ہے تو نبر کرنا ضروری ہے وصلن وقفن ثابت ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ علف مقصورہ ہے یہ واہو کی آواز کو کھینچ رہی ہے پہلا تو ساکن ہے اور دوسرا جو متحرک ہے اس کو کھینچ رہی ہے مد طبعی بن رہے مد اصلی بن رہے روانی میں وقف میں اتنا ہی رہے گا دو کاؤں کی اس کی ذات میں اللہ تعالی نے دو کاؤں کا کھچاؤ رکھا ہے اللہ ذی خالق فسوہ اللہ ذی اچھا یوں نہیں بولنگی اللہ ذی نہیں بولنگی فسوہ یوں کر کے نہیں بولنگی ٹھیک ہے اللہ ذی خالق فسوہ جمعہ دیں گے نبر کریں گے اس پر بھی اس پر بھی واللہ ذی واللہ ذی لام کے لیے جب رہا اوپر جائے گا کھلے گا بن کاؤں کے لیے ٹھیک ہے واللہ ذی قدر فہدہ قو قدر قو قدر جمعہ دیں گے ٹھیک ہے قدر واللہ ذی قدر فہدہ واللہ ذی قدر فہدہ ٹھیک ہے ہر لیٹر کو اس کے مخرج پہ جا کے ادا کرنے جسٹ ساؤنڈ نہیں نکالنے کائنلی میں جب سے میں نے سٹارٹ کے ہوئے میرا ایک ہی بس وہ ہے آپ لوگوں سے کہ کائنلی مخرج پہ جائیں مخرج سے ادا کریں جسٹ آوازیں نہیں نکالنے ٹھیک ہے جہاں اللہ تعالی نے ان کے پوائنٹس آف آرٹیکولیشن رکھے ہوئے ہیں ان کا جہاں پہ مولڈ ہے اس مولڈ سے آپ نے اسے نکالنے ہے ٹھیک ہے واللہ ذی قدر فہدہ سب حسم ربک الاعلا اللہ ذی خلق فسوہ واللہ ذی قدر فہدہ ٹھیک ہے دوبارہ پڑھتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں اسے مکمل کر کے ٹھیک ہے سب سب بی سب بی سب بی حسمہ حسمہ ربی ماں ماں اوپر آباز جائے گی سب بی حسمہ ربک الاعلا اللہ ذی خلق فسوہ واللہ ذی قدر قدر فہدہ اچھا کوئی کسی نے مجھے پوچھا کہ کلاسز ایم پی اف اچ ایس بلاغرز پر کب کب ہوتی ہیں ہر دفعہ میں بتاتی ہوں آپ لوگ جو نئے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو کائنلی نوٹ کر لیجئے آج سیٹرڈے ہے تو سیٹرڈے کو جیسے ٹین تھرٹی پاکستان ٹائم ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں کا ٹائم چینج ہونے والا ہے تو ٹائم یہی رہے گا جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر ہوا کرے گی ہمارے ہاں ایک گھنٹہ پیچھے ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اور دوسرا تھرزڈے نائٹ کو حفظ ہوتا ہے نائن او کلاک اسی ٹائم پر ہوا کرے گا انشاءاللہ اور عمہ جز جو ہے جز عمہ ہم جو ہے وہ حفظ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ تھرزڈے نائٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ٹیوزڈے مارننگ دس بجے الحمدللہ حمدللہ ہم مسنون دعا کرتے ہیں لیکن اس دفعہ ہم نے سورہ الکحف سٹارٹ کی ہے ابتدائی دس آیات حفظ کر چکے ہیں اور چھ آخری آیات بھی اور انشاءاللہ اسے کمپلیٹ کریں گے ایوری ٹیوزڈے مارننگ میں صبح پاکستان ٹائم کے حساب سے دس بجے امریکہ میں جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ٹائم پیچھے چلا جاتا ہے وہ پھر میں بعد میں بتاؤں گی اچھا اور جو فرائیڈے جو مارننگ ہوتی ہے پاکستان میں صبح دس بجے اجتماعی دعا ہوتی ہے جس میں سب شریک ہوتے ہیں تو یہ ٹائمنگز ہے میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں انشاءاللہ اب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی یاد رکھیں گے تو یاد رکھائیں گے یا آپ خود یاد رکھیں گے اسے اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے تو چلے اللہ مجھ سے آپ سب سے قبول فرمائے رب العالمین ہماری نیتیں اپنے لئے خالص کریں ہمیں دکھاوے ریاکاری سے بچائے اور اسے اسی طرح پہنچائیں جس طرح رب العالمین نے اسے بھیجائے مجھے اللہ تعفیق اطاف فرمائے کہ آپ لوگوں کو اسی طرح پہنچاؤں جس طرح میں نے اس علم کو حاصل کیا بقاعدہ اور آپ کو اللہ تعفیق اطاف فرمائے کہ جس طرح میں آپ کو دے رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو قرآن کی حروف کے مطابق چلا دے جیس جیبرایلمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روپا اور ان پہ اللہ تعالی نے اطارا تھا بالکل اسی طرح سبحانہ ربکا رب العزت عمّا يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السميع العليم واتوب علينا انکا انتا التواب الرحیم اللہم جعل القرآن قرآن قرآن ربیع قلبي ونور صدری وجلاء حزن وذہاب همم وغمم سبحانک اللہم وبحمدك اشہد ان لا الہ الا انت استغفر رکبا اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ